ویلکم دیا سٹوڈنٹس آج ہم کوشن سالو کرنے جا رہے ہیں کلکلیٹ دی الیکٹرک فیلڈ اٹ ای پوائنٹ جو کہ گیون ہیں ایکس وائی اینڈ زی روٹ ٹو روٹ سیون اینڈ زیرو دیو ٹو دی پوائنٹ چارج 0.009 میکروکولم ہم نے الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کرنی ہے بچو ان کے گیون پوائنٹس پہ جو کہ ڈائیگرام میں آپ کو دکھائے گئے ہیں روٹ ٹو روٹ سیون اینڈ زیرو جبکہ پوائنٹ چارج جو ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے اوریجن پہ that is 0.009 میکروکولم اب ہم یہاں دکھائی دے رہا ہے اس ٹرک میں ہم دریکٹی فارمولا یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے پوائنٹس کا ذکر کیا ہے تو ہمیں پوائنٹس سے پوزیشن ویکٹر نکالنا ہوگا اس کا مطلب الیکٹرک فیلڈ کا جو فارمولا ہم یوز کریں گے وہ الیکٹرک فیلڈ ویکٹر فارم ہونا چاہیے ویکٹر فارم ایکسپریشن کو ہم یوز کریں گے so الیکٹرک فیلڈ ویکٹر فارم ایکسپریشن ہمارے پاس ہوتا ہے e ویکٹر ایکوالس ٹو k q over r square r unit vector students ہمارے پاس جو r unit vector ہے نا یہ تو تب یوز ہوتا ہے جب ہمارے پاس single point ہو but ہمیں یہاں پر position vector کا یوز کرنا ہے جس کے اندر ہمارے پاس x y z باقی unit vectors بھی شامل ہوں گے تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کو convert کر سکتے ہیں unit vector equals to the position vector over magnitude اگر یہاں ہم اس فارمولا کو اس سے replace کر دیں تو اس سے لکھا جا سکتا ہے k q position vector over r cube ہم اس فارمولا کو use کریں گے to find the electric field at the given points but سب سے پہلے تو اگر ہم یہاں پر observe کریں تو r vector نکالا جا سکتا ہے کس طرح سے اگر ان vector form میں points تو convert کر دیں تو root 2 i unit vector root 7 j unit vector اور کیونکہ z ہمارے پاس جب وہ 0 ہے اس لیے اس کو vector expression میں لکھنے کی ضرور نہیں ہوتی secondly اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے magnitude بھی نکالا جا سکتا ہے r کا r equals to 2 plus 7 equals to 9 اور 9 3 کا اگر root لے لیا جائے تو یہ بن جاتا ہے 3 سیمی لگتی ہے اگر ہم charge جو اس نے given کیا ہے اس کو اگر ہم simplify کر لیں تو ہم اس charge کو کچھ ایسا لکھ سکتے ہیں اگر scientific notation form اس کو convert کر لیں تو یہ بنے گا 9 into 10 raise power minus 9 coulombs تو students ہم کیا کر رہے ہیں تمام values کو simplify کر رہے ہیں without using calculators کیونکہ آپ معلوم ہے کہ ہم جب entrance test exams میں بیٹھتے ہیں تو وہاں calculator allowed نہیں ہوتا so without using calculator ہم اس کو solve کر رہے ہیں values کو put کرتے ہیں ہمارے پاس k کی value ہے 9 into 10 is power plus 9 q کی value ہمارے پاس ہے 9 into 10 is power minus 9 جیسے کہ ہم نے یہاں پر اس کو simplify کیا ہمارے پاس position vector آ گیا تو اگر لکھیں اس کو تو 2i unit vector root 7j unit vector ان کو parenthesis میں close کرتے ہیں divided by r cube ہے تو r ہمارے پاس 3 ہے تو r کا ہم نے کر لینا ہے cube اگر ہم simplify کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ factors یہاں پر cancel ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں 10 is power minus 9 10 is power minus 9 سے cancel out ہو رہا ہے اچھا اگر ہم بچھو یہاں پر اس کو اگر multiply کر دیں 9 into 9 81 2i unit vector 7j unit vector divided by اگر ہم open کر دیں تو یہ بنے گا 27 آپ ان کی cancellation کر دیں تو یہ ہمارے بس بن جائے گا 3 کے table سے cutting ہو جاتی ہے so finally ہم اپنا یہاں answer لکھ سکتے ہیں 3 root 2i unit vector plus 3 root 7j unit vector so that is a required answer جو ہم نے without calculator solve کر لیا ہے so یہ بچوں ہمارے پاس technique تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایسے complicated questions کو بھی calculator کے استعمال کیے بغیر solve کر سکتے ہیں اور انتہائی آسان طریقے سے اور چھوٹے method کو use کرتے ہو ہم نے اس کو solve کیا ہے بس اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ تمام تر دیئے ہوئے data کو پہلے simplified form میں آپ نے کہیں rough page پہ لکھ لینا ہے and then اپنے question کو آپ نے solve کرنا ہے موسیقی